ابراہیم رئیسی کے شہادت کے بعد ایران میں پانچ روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے نائب صادر محمد مخبر کو دو ماہ کے لیے ایران کا عبوری صادر مقرر کیا ایران کے عبوری صادر محمد مخبر نے علی باقری کو قائم مقام وزیر خارجہ مقرر کیا ہے ایرانی صادر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حافظے میں جانباک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ سے تجاوز کر گئی جانباک ہونے والوں میں صادر رئیسی کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہ حان مشرقی آزربائیجان کے گورنر مالک رحمتی تبریز کے امام سید محمد الحرشان صادر کے سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈر سردار سید مہدی ووڈی گارڈ اور ہیلیکاپٹر کا عملہ شامل ہے ابراہیم رئیسی سے میں دیگر افراد کی میتیں قریبی شہر تبریز منتقل کی جا رہی ہیں ایرانی صادر ابراہیم رئیسی کی شہادت کا بازابتہ طور پر سرکاری اعلان کر دیا گیا شہادت کا اعلان کرتے ہوئے سرکاری اہلکار آبدیدہ ہو گیا سید ابراہیم رئیسی خادم رزا علیہ السلام کس سال پیش در سال روز ملادت امام رزا علیہ السلام عشرومین رئیس جمهور ایران اسلامی شد در شب ملادت امام رزا علیہ السلام به شہادت رسید